آج دو جماعتیں تین جماعتیں الیکشن کمیشن کے دفتر پر مظاہرہ کر رہی ہیں اور ظاہر ہے یہ بھی ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے کہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے اوپر احتجاج ریکارڈ کروایا جائے اور آج ہم یہاں اسی لیے جمع ہیں آپ کے سامنے کہ ہم بھی اپنا احتجاج آپ کے ساتھ سامنے ریکارڈ کرائیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ الیکشن کے ان نتائج کو مہاجر قومی مومنٹ نے تسلیم نہیں کیا مہاجر قومی مومنٹ اس جالی انتخابی عمل کو مسترد کرتی ہے اور مہاجر قومی مومنٹ مرحلہ وار احتجاج کا آغاز کرتی ہے ہم منڈے کو بائیس نشستوں پر بائیس ہماری جو ذمہ دار خواتین ہیں وہ ایک احتجاج کریں گی پریس کلپ پہ اور اس کے بعد ایسیو جی ایف کے لوگ احتجاج کریں گے سینٹل کمیٹی کے لوگ انٹرلیکچل فورم کے حوالے سے احتجاج کریں گے اور ہم اس احتجاج کو گریجولی بڑھائیں گے اور سرڈے کو ہم ایک احتجاج ریلی کر رہے ہیں جو بہت بڑی ریلی ہوگی اور اس میں ہم باقی جماعتوں کو بھی مدعو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم انہیں دعوت دینے جائیں گے کہ ایک کومن ایشو ہے کہ اس شہر میں ہم جو یہ شہر قید ہے ہم اس شہر کی رہا ہی چاہتے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کراچی کو رہا کر دیا جائے کراچی جن غیر مرئی قوتوں کے ہاتھوں میں قید ہے جہاں فیصلے بن کمروں میں کیے جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کو رہا کر دیں تاکہ یہاں کے لوگ اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندے منتخب کر سکیں اپنی تقدیر کے فیصلے اپنی مرضی سے اپنے ووٹوں کے ذریعے کر سکیں بجائے اس کے کہ ان کی تقدیر کے فیصلے کوئی اور کریں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں ممنون ہوں آپ تشریف لائے اور بہت سارے لوگ ظاہر ہے کہ اپنی کئی جو ایکٹیوٹیز شہر میں ہو رہی ہیں اس میں سے وقت نکال کے آئیں میں آپ کا ممنون ہوں لیکن یہ بات کلیر ہے کہ ہم بھی اسی وکٹمز کی لسٹ کے اندر ہیں جس میں جماعت اسلامی ہے جس میں تحریک انصاف ہے جس میں تحریک لب بیک ہے ہر ایک کوئی اس بات کا شکوا ہے ہر ایک کوئی اس بات کا احساس ہے کہ ان کے ووٹوں کو گنتی ہی نہیں کیا گیا اور ان کے ووٹوں کو ایک طرف رکھ کر اور بند کمروں میں فیصلے کیے گئے یعنی آپ یہ عدالتوں میں بھی ہم جائیں گے میرا لیگل فورم جو بابر ایڈوکیٹ دیکھ رہے ہیں بابر مرزا ایڈوکیٹ ظاہر ہے کہ ہم نے ابھی میٹنگ ہے میں یہ بھی کہہ کیا ہے کہ ہم عدالت بھی جائیں گے لیکن مجھے عدالتی کاروائی کے اوپر اس لیے اب شک ہو رہا ہے کہ ہم جو فارم فورٹی فائیو کی بنیاد پر عدالت جائیں گے وہ فارم فورٹی فائیو اس کی اپنی حیثیت کیا ہے اس لیے کہ پریزائیڈنگ آفیسز کو آپ نے بلینک کارڈ ایشو کر دیئے تھے انہوں نے وہ بلینک کارڈ کسی درائیور کے ہاتھ میں تھما دیئے انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو دے دیئے پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے ورگر کو اس بلینک کارڈ بھر کے بٹھا دیا اب ان کے دستخد کی اور اس کے فارم فورٹی فائیو کی لیگل حیثیت کیا ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے لیکن ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ضروری ہے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر خاموش رہنے کی بجائے احتجاج پر امن احتجاج کیا جائے ہم پر امن احتجاج کے تمام طریقے استعمال کریں گے تمام مرہ لوار ہم اس کو بڑھائیں گے اور سرڈے کو جو ریلی ہے اس میں میں اس کراچی کے تمام لوگوں کو جو اس شہر کو اون کرتے ہیں جو اس شہر کے اندر رہتے ہیں اور اس شہر کے اپنے آپ کو شہری کہتے ہیں اس شہر کا چاہے وہ اردو بولتے ہوں چاہے وہ سندھی بولتے ہوں چاہے وہ پشتو بولتے ہوں چاہے وہ بلوچی بولتے ہوں چاہے وہ پنجابی بولتے ہوں جو لوگ اس شہر کے شہری ہیں اس شہر کی رہائی کے لیے وہ اس ریلی کے اندر ضرور شریک ہوں